آزمائش دنیا میں کیوں آتی ہے؟ کئی اسباب اس کے ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا میں آزمائش آتی ہے جس سے انسان کے ایمان کا اس کی دینداری کا امتحان ہوتا ہے آدمی واقعی مومن ہے نہیں ہے اللہ پر واقعی توقع کرنے والا ہے نہیں ہے اللہ اس کے رسول سے واقعی اس کی زندگی میں محبت پختہ اور شدید ہے ان کے لئے سب کچھ کھونے کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے اس کی آزمائش ساری دنیا میں خود اس پر ثابت اور ظاہر کر دیتی ہے کہ واقعی وہ کہاں ہے اس کا مرتبہ اس کا مقام کہاں ہے دعویٰ ہر آدمی کر سکتا ہے لیکن اس آدمی کی زندگی خود ثابت کرتی ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے آزمائش انسان کے باطن کو ظاہر میں لے آتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احاسب الناس اَن يُترَكُوا اَن يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کیا لوگ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں کیا لوگ اس بھرم میں ہیں کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان میں آئے ہیں کلمہ کا اقرار ایمان کا اقرار کر کے وہ چھوڑ جائیں گے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کیا انہیں آزمائے نہیں جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا وہ اس گمان میں ہے کہ ان کا دنیا میں امتحان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان کو نہیں بلکہ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے آزمائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ اور قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو آزمائے جائے گا چاہے ہوئے ایمان کا اقرار کرے اے نہ کرے اس پر انتعان اور آزمائش کے حالات اور لمحات آئیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں اور کون ہے جو جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں امتحان سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ کر لیتا ہے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے اللہ کے لئے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے ہم سچی محبت کرتے ہیں رسول کا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے رسول سے سچی محبت ہم کو ہے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں جب آزمائشیں آتی ہیں ایمان کا امتحان ہوتا ہے اتباع سنت کا امتحان ہوتا ہے توحید کا امتحان ہوتا ہے اس امتحان میں یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر ناکام ہوتا ہے وہ امتحان ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی اندر کتنی توحید ہے واقعی اندر کتنی اتباع سنت کے جذبات ہیں تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی قرآن کریم کی روشنی میں سورہ الانقبوت کی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں انسان سچا یا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے سچا یا جھوٹا اپنے دعوے میں قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمْ اپنی دلیلہ انسان کی زندگی اس کے دعوے کی دلیل ہوتی ہے لہٰذا اس کا آزمائش میں فیل ہو جانا اس کی جھوٹے ہونے کو ثابت کرتا ہے اور آزمائش میں اس کا کامیاب ہونا اس کے سچے ہونے کو ثابت کرتا ہے نمبر دو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کی کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے یہ آزمائش آتی رہتی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی سیاسی حالات کبھی معاشی حالات کبھی سماجی حالات بدلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں اچھے اور بروں میں تمیز کرتا ہے سماجی سطح پر دعوت کے میداد میں دین کی نصرت کے اعتبار سے حق پر قائم رہنے کے اعتبار سے حق کا ساتھ دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مختلف حالات پیدا کرتا ہے ان حالات میں کون مفاد کی طرف دوڑتے ہیں اور کون معاد کے لئے فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا ہے کن کی زندگی مفاد کے لیے ہے اور کن کی زندگی فائدوں کے لیے اور آخرت کے لیے کن کی زندگی ہے کون اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور کون خلق کے لیے اور کون خالق کے لیے جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات میں ثابت کرتا ہے اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں آخرت میں انجام کے طور پر الگ ہوں گے دنیا میں عمل کے طور پر الگ ہوتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں تم آج کے دن الگ ہو جاؤ اس دن انجام کے طور پر اچھے اور برے الگ ہو جائیں گے لیکن دنیا میں آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے اور آزمائش اچھے اور بروں کو الگ کر دیتی ہے چھٹ کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایمان والے اور دوسروں کو اسی حال میں باقی رکھے کہ کوئی تفریق ان میں نہ ہو بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیص اور طیب کو الگ کرے گا ایمان والوں کو یوں ہی اللہ چھوڑے رکھے ان کے حال پر ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا دنیا میں حالات ڈالے گا ایمان والے اور منافقین دونوں میں تمیز ہو جائے گی یہ کون ثابت قدم ہے اور کون ہیں جو فسلنے والے ہیں کون آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں کون ہیں جو واقعی ایمان والے ہیں اور کون ہیں جو واقعی ایمان والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالے گا جس سے واقعی ایمان والے اور غیر ایمان والے دونوں الگ ہوں گے چھٹکے الگ ہو جائیں گے تو ایسے سماجی حالات اللہ پیدا کرتا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے بتایا ہے تیسری وجہ تیسرا سبب آزمائش کا کیا ہے تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دنیا میں مسئیبت اور تکلیف اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان مسئیبتوں کو آزمائشوں کو ان کے لئے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنِيَا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کی مسئیبت اور اس کے عذاب کو آگے پہلے بھیج دیتا ہے یعنی آخرت میں عذاب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر مسئیبت اور حالات ڈالتا ہے اور دنیا ہی میں اس کو سزا دے دیتا ہے اس کی غلطیوں کی اس کی کوتائیوں کی اس کے گناہوں میں وَإِذَا اَرَادَ بِعَبْدِهِ شَرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا کو روک کر رکھتا ہے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اس کو نہیں دیتا ہے حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا آخرت میں قیامت کے دن دے گا دنیا میں کوئی مسئیبت ہی نہیں دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف اس پر نہیں ڈالے گا لیکن اس کے گناہوں کی سزا کو اللہ روک کر رکھتا ہے اور آخرت میں بھرپور سزا اس کو دے گا یہ اس کے لئے برائی ہوتی کیوں اس لئے کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے آخرت کی سزا بہت بھاری اور سخت ہے ایک آدمی جو آخرت کو واقعی جانتا ہے دنیا کی تکلیف پر راضی ہو جائے گا جب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ تکلیف آخرت کے بدلے ہیں ایک آدمی مثال کے طور پر اس کے لئے فانسی کے سزا ہو چکی ہو اور پھر اس کو بلا کر جیلت دو تھپڑ لگا کہہ جاؤ گھر پہ چھوڑ دیا تم کو وہ آدمی خوش ہوگا اس تھپڑ کو اپنے لئے نعمت سمجھے گا کیوں؟ اس لئے کہ چھوٹی مسئیبت کو اس نے بڑی مسئیبت کے ساتھ جوڑ کے دیکھا ایک آدمی جس کی گردن اڑانے کا بادشاہ نے فیصلہ دے دیا ہو کہ اس کی گردن کٹ دی جائے اس آدمی کا اگر ہاتھ کٹا جائے تو آدمی اس کو نعمت سمجھے گا کیوں؟ اس لئے کہ گردن کٹنا پوری زندگی کا خاتمہ تھا ہاتھ ایک کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں باقی زندگی تو جی سکتا ہے تو جب آدمی چھوٹی مسئیبت کے ساتھ بڑی مسئیبت کو ملا کر دیکھتا ہے تو چھوٹی مسئیبت حلقی دکھائی دیتی ہے تو ایک آدمی اگر اس بات پر یقین رکھے کہ دنیا کی مسئیبتیں آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہیں اللہ تعالی وہاں کی سزا کی بجاہ دنیا میں سزا دیتا ہے تو اس انسان کے لئے سبر کرنا اور اللہ سے راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے اسی لئے کہا کہ اللہ تعالی جب بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مسئیبت دنیا میں ہی آگے بھیج دیتا ہے اس حدیث کو امام کرمیری حاکم طبرانی اور بحقی وغیرہ نے شعب العیمان میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض وقت اللہ تعالی بندوں پر مسئیبتیں اور آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اللہ کی طرف لوٹ آئیں ایک انسان اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالی بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ایک اور موقع اس کو دیتا ہے اس پر مسئیبت ڈالتا ہے کیوں اس لئے کہ مسئیبت میں انسان کو اپنی آجزی کا احساس ہوتا ہے نعمتوں میں انسان بھرم میں مبتلا ہو جاتا ہے جب مسئیبت آتی ہے تو انسان کو اپنی کمزوری اپنی آجزی کا احساس ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف رجوع اس کے لئے خیر ہوتا ہے تو کبھی آزمائش اس اعتبار سے بھی آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ کی طرف ارجو کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم یہ فرماتا ہے یہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں زمین میں اور سمندروں دریاں اور پانیوں میں فساد اور بگاڑ اور عذاب ظاہر ہو گیا کس وجہ سے بیما کسبت ایدی ناس لوگوں کی کرتوت کی نتیجے میں جو لوگوں نے برے آمال کمائے ہیں ان برائیوں گناہوں کے نتیجے میں خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا بگاڑ آ گیا اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی آ گیا اللہ فرماتا ہے لِيُدِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض آمال کے بدلے میں دنیا ہی میں ان کی سزا ان کو چکھا دے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹائیں تاکہ وہ اللہ کی طرف ارجو کریں توبہ کریں تو دنیا میں مسئیبتیں بعض اوقات اس اعتبار سے بھی آتی ہیں کہ ایک انسان کو اپنی غلطی کا اپنے گناہوں کا احساس ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ارجو کریں صالحین پر بھی عذاب آتا ہے دنیا میں مسئیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں لیکن یہ تکلیف ان کے لئے کفارہ بن جاتا ہے گناہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے آمال کی وجہ سے وہ مقام نہیں پاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر مسئیبت ڈالتا ہے اور ایک کے بعد ایک تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اللہ ان مسئیبتوں کے ذریعے سے ان کو وہ عالی مقام نصیب فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْمَنْزِلَةُ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعْمَلِي بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پاسکتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان میں خیر ہوتی ہیں لیکن ان کی زندگی میں بعض اعتبار سے کوتائی ہوتی ہے لیکن ایمانی دینداری اور صلاح اور خیرخواہی اور اندرونی باطنی اعتبار سے کچھ نہ کچھ خیر ان میں ایسی ہوتی جو اللہ جانتا ہے لیکن عامال کے اعتبار سے ان میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے اللہ اس کی پوری مجموعی خیر کو دیکھتا ہے ان اللہ لا ينظروا الى صوریکم و اموالیکم ولیکن ينظروا الى قلوبیکم و اعمالیکم اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور اعمال کو بھی دیکھتا ہے بعض اوقات انسان اپنے باطن کے اعتبار سے بہت خیر والا ہوتا ہے لیکن بعض اعمال کے اعتبار سے اس میں کوتائی ہوتی ہے وہ اپنے عمل سے وہ مقام نہیں پاسکتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْطَلِهِ بِمَا يَقْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ اِيَّاہَا اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اس پر ایسے حالات ڈالتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک مکروحات مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتا رہتا ہے ان پر وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے تو دنیا میں کبھی کبھی حالات ایسے لوگوں پر بھی آتے جن میں ایک اعتبار سے اچھائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ اچھا ہے لیکن کوتہ ہی بھی اس کے اندر ہیں تو مصیبتیں اللہ اس پر ڈالتا ہے اور ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کو ایک خاص مقام جو اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ اللہ بانی نے اس کو حسن کہا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر اللہ اپنی طرف سے تجھ پر کوئی مصیبت ڈال دے کوئی پریشانی ڈال دے اللہ کے سوار کوئی نہیں جو اس کو دور کرے تو ایک مومن مصیبت کے حالات میں اللہ سے ناراض ہو کر کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور ہے جو اس کی مصیبت ہٹانے والا ہے ان حالات میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے یونس علیہ السلام کو آپ دیکھئے جب مشلی کے پیٹ میں پھنس گئے تو اس میں اللہ کو پکارا کیا کہا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اے اللہ تیرے سوہ کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو حقیقی معبود تو ہے تو ہر عیب سے پاک ہے تیرے کسی فیصلے میں عیب نہیں ہے تو جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے کبھی غلط نہیں کرتا ہے میں مچھلی کے پیٹ میں پھسا ہوں تیرا ظلم نہیں ہے بلکہ تیرا فیصلہ صحیح ہے میری زندگی میں میرے معاملات میں میرے تمام امور میں تیرا فیصلہ چلتا ہے اور تیرے ہر فیصلے میں عدل ہوتا ہے ظلم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے تو بندے پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں ظلم نہیں ہوتا ہے اللہ کا عدل ہوتا ہے اور بندہ اگر واقعی خیر والا ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی خیر اس میں چھپیوی ہوتی ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے راضی ہو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین آدمی اللہ کے فیصلوں کی شکایت کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کریں کہیں اس سے کوئی کوتائی تو نہیں ہو رہی ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی بجائے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کہیں کوتائی تو نہیں ہو رہی ہے اور اگر اس کی زندگی میں جھاں کے دیکھے کہ کہیں کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس حسن ظن میں وہ قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی خیر لائے گا اگر آدمی یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھے تو ایک کے بعد ایک مصیبت اس کو دکھائی دیتی ہے لیکن خاتمہ خیر کا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات ایک کے بعد ایک بندے پر مصیبتیں اللہ ڈالتا ہے اس میں اس کی ترقی چھپیوی ہوتی ہے دنیا کی بعض مصیبتیں لگاتا رہتی ہیں آدمی ان مصیبتوں میں جمع رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کے لئے خیر کا ایسا دروازہ کھلتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ مصیبتوں میں حمت نہیں ہارے وازمائشوں میں اللہ سے دور نہ ہو وہ پریشانیوں میں سرات مستقیم کو نہیں چھوڑے وہ تھکے نہیں ہارے نہیں بلکہ ان حالات میں اور دین پر جمع رہے ہیں اس لئے کہ اس وقت میں اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اب دین پر جمعنے کا پہلے سے زیادہ وقت ہے اگر کل دین پر جمعنا ضروری تھا آج اس سے زیادہ ضروری ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کی مدد دین پر ثابت قدم رہنے پر ہی آتی ہے لہذا اس بات کا خیال رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ دنیا کی آزمائشوں میں چاہے وہ اچھے حالات کے اعتبار سے آئے یا عموماً جو مصیبت میں آتی ہے ان حالات کے اعتبار سے آئے تکلیفوں کے اعتبار سے آئے ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے دین پر سرات مستقیم پر جمنے کی توفیق ادا فرمائیں اقول حادہ و استغفاللہ حلی و لکو